زہے عزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کانفرنس یہی بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا عدب سرکار کا عدب ہے جو لوگ امیدیں مابستہ کیے ہوئے تھے اور جن کا دل کرتا تھا عمران خان کے جلسوں میں رکس کرنے پر آج ان کو بھوک سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں ہر طرف سنناٹا ہے کہ آٹا نہیں لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اس نے سبز باغ دکھائے مگر کر کے کچھ بھی نہیں دکھائے میں اس سٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کے پاس پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا نہیں ایجنڈا ہے تو گمبد خضرہ کی ہریالی میں ہے یہ فلمیں یہ ڈرامیں یہ میوزک شو یہ مارننگ شو یہ سب کچھ بارود ہیں ہمارے مقدس ماحول کے اندر مزید ظلم زندگی تماشا جیسی فلموں کے ذریعے سے ڈھایا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف اس فلم کی بندش کافی نہیں ہے اس کا جو شرارتکار ہے جس کو ہدایتکار وہ کہتے ہیں اس کے شرارتکار فنکار بدکار سب جو ہے ان کو آئین پاکستان کے مطابق شکنجے میں لائے جائے تاریخی محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کانفرنس میں آپ سب کو مرحبہ کہتے ہوئے اعلامیاں پیش کر رہا ہوں جلد ہی تحقیقی مقالہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا چونکہ تقریباً چھ سات گھنٹے کا مقالہ ہے تو جلد شروع کرنا پڑے گا آج کے اس اجتماع کی بساطت سے ان علماء و مشایخ کی موجودگی میں مشرق وستہ کے لیے جو ٹرمپ نے امن منصوبہ پیش کیا جس کے زمن میں بیت المقدس یہود کے سپرد کر دیا گیا ہے ہم اس امن منصوبے کو مسترد کرتے ہیں یہ امن منصوبہ نہیں یہ جنگ منصوبہ ہے فلسطین میں روزانہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں اسرائیل جہاں اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے ٹرمپ بھی اس میں برابر کا شریک جرم ہے اس بنیاد پر ٹرمپ سے خیر کی توقع رکھنا بڑا باید ہے عرب حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بالاتفاق ٹرمپ کے جس کو وہ ڈیل آف دی سینچری کہہ رہا ہے اس بہت بڑی دیشتگردی کے منصوبے کو سارے عرب حکمران ٹرمپ کے موں پہ ماریں اور یہ واضح کر دیں کہ بیت المقدس کل بھی فلسطینیوں کا تھا اور بیت المقدس آج بھی فلسطینیوں کا ہے اور یہ صرف فلسطینیوں کے حق پر ہی حملہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق پر حملہ ہے کہ بیت المقدس کو یہود کے سپرد کر دینا یہ کبھی بھی امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی کیا آپ سب کا یہی جذبہ ہے مسجد اقصہ القدس امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے بیت المقدس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے اس موقع پر سعودی عرب کے اندر سلطان ائر بیس سہرہ میں جو ایک بہت بڑا اڈہ ہے اس کی سیکولٹی چند دن پہلے امریکہ کے سپرد کر دی گئی ہے ہم اس اقدام کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ امریکہ سے خیر کی توقع نہیں وہ مشرق وستہ کے اندر تیل کے بقیہ کونوں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے ہلے بہانے تلاش کر رہا ہے اور عرب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بالخصوص سرزمین حجاز حرمین شریفین کی سرزمین امت مسلمہ کا دل ہے اور امت مسلمہ کے دل کی طرف اٹھتے ہوئے یہود و نصارہ کے یہ پلید ہاتھ بہت بڑے مازلہ علمیہ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا حرمین شریفین کی سرزمین کو یہود و نصارہ کی پنجوں سے قدموں سے پاک رکھا جائے چھے ماہ ہو چکے ہیں کشمیری مسلمان لاک ڈاؤن اور شدید ترین کرفیوں میں محصور ہیں ہم سارے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے کفر کو ایک بھی ایسا کشمیری نہیں ملا کہ جس نے ان مسیبتوں آزمائشوں سے گھبرا کر اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور کسی بت کو سلام کر دیا ہو آج بھی وہ ڈٹ کے توحید و رسالت کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم ہیں ہم ان تمام کشمیریوں کو ماں بہنوں کو بچوں بڑوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خیر الامت کا ایک حصہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی او آئی سی عرب لیگ اور یو این او کی بھرپور مزمت کرتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں کاغذی تنظیمیں شمار ہو رہی ہیں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جب بھی بات آتی ہے ان سب کو نیند آ جاتی ہے اور صرف قرار دادوں اور یاداشتوں تک یہ بات جا کے رک جاتی ہے ہمارا ان تمام انٹرنیشنل تنظیموں سے بھی مطالبہ ہے اور بالخصوص اپنی حکومت سے کہ جس سے ہم چھ ماہ سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیر شمشیر سے آزاد ہوگا جہاد سے آزاد ہوگا اور اس جہاد کا اعلان کیا جائے جس پر ہم نے اپنا تفصیلی فرضیت جہاد کا فتوہ بھی سادر کیا شائع کیا آج پھر ہم ایوانِ اقبال کے اندر محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم عقیدتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زیر سایہ اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جنگ مسلسل پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے اور روزانہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں آزاد کشمیر پر حملے کی اور بلوچستان پر حملے کی گلگت بلوچستان پر حملے کی کبل اس کے ایک ایسی نوبت آئے بھارت جو جنگ اسلام آباد میں داخل کرنا چاہتا ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ جنگ سری نگر اور دلی میں لڑی جائے اور آج پورے بھارت میں ہر ریاست میں کشمیریوں کی قربانیوں نے ایک فضا بنا دی ہے پہلے جو آزادی کا نعرہ سری نگر میں جمعو میں گونجتا تھا اب بھارت کی ہر ہر گلی میں گونج رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہندوستان میں ایک دوسرا پاکستان دنیا کے نقشے پر قیم ہو چکا ہوگا آپ کے پلیٹ فارم سے تحریک لبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال موچی گیٹ میں جو پاکستان زندہ باد کانفرنس کی تھی ہم نے اس کے اندر بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سیکولر عزم جو وہاں گاندھی نے ایک فراد کیا ہوا تھا اس کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کا فضل ہے آج ہندوستان کے مسلمان اپنا حق مانگ رہے ہیں ابھی کچھ الجنے فکری طور پر بھی وہاں موجود ہیں لیکن سرزمین ہند کی ریجسٹری امت مسلمہ کے نام ہے آج مودی ان سے پوچھتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اپنے ڈاکومنٹس پیش کرو کہ تم یہاں کے ہو تو جن کے ڈاکومنٹس کے لیے خاجہ غریب نواز ہو قطب مینار ہو مکی مسجد ہو اور کیا اس سے مزید انہیں کوئی ڈاکومنٹس چاہیے وہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے اس واسطے میں ہند کے مسلمانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی اس حرارت پر کتنے دن ہو گئے ہیں نئی دیلی میں شاہین باگ کے اندر بلکہ اب تو ملک کے ہر حصے میں دن رات امت مسلمہ کے سپوت اس سرزمین کے لیے آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں رب ذو جلال انہیں بہت جلد آزادی عطا فرما ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے حکمران جو ایجنڈا لے کر آئے تھے ہمیں تو اس وقت بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی اور ہم یہی ہر تقریر میں کہتے رہے کہ یہ ایک ہی کھوٹے سکھے کے مختلف روپ ہیں جانے والے آنے والے انگریز کے سب نوکر چاکر اس دیس سبستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز اس کی یاری ہے ہر تقریر میں یہ ہم نے کہا مگر جو لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اور جن کا دل کرتا تھا عمران خان کے جلسوں میں رکس کرنے پر آج ان کو بھوک سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اتنی مہگائی اتنی مہگائی ہر طرف سن ناٹا ہے کہ آٹا نہیں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اس مگر کر کے کچھ بھی نہیں دکھائے اور ان کا باقی مظالم میں سے بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ آج ان کی ان نااہلیوں کی وجہ سے لوگوں کو پہلے ظالم چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ جو لوٹا نواز شریف نے زرداری نے آج ان لٹیروں کے ظلم کے سامنے پھر انہیں گزشتہ دور یاد آ رہے ہیں یہ ایک مزید بڑا ظلم ہے کہ جو ان کی وجہ سے لوگوں کو ان پہلے ظالموں کی یاد آ رہی ہے میں اس سٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کے پاس پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا نہیں ایجنڈا ہے تو گمبد خزرہ کی ہریالی میں ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ بہت جل آنا ہوگا ملک میں باقی تو ہر شہ کی کمی ہے لیکن اریانی فہاشی میں بڑا اضافہ ہے اور اس پر مسلسل فلمیں بنائی جا رہے ہیں اور ان فلموں کا جو نتیجہ ہے وہ چار سال پانچ سال کی بچیوں کے ریپ کے بعد ان کی مسخ شدہ ناشوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے اس کو کلچر کہا جا رہا ہے ثقافت کہا جا رہا ریفریشمنٹ کہا رہا جا رہا میں کہتا ہوں یہ فلمیں یہ ڈرامیں یہ میوزک شو یہ مارننگ شو یہ سب کچھ بارود ہیں ہمارے مقدس محول کے اندر آگ بھی جلے اور تپش بھی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے فلمیں بھی چلے اور یعنی فہاشی بھی زوروں پہ ہو اور پھر معاشرے میں یہ جو ظلم ستم اور گناہ کا دھندہ ہے یہ بھی نہ ہو یہ کیسے ہو گا لہٰذا آگ کو پوچھایا جائے جو ظلم زندگی تماشا جیسی فلموں کے ذریعے سے ڈھایا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف اس فلم کی بندش کافی نہیں اس کا جو شرارت کار ہے جس کو ہدایت کار وہ کہتے ہیں اس کے شرارت کار فن کار بد کار سب جو ہیں ان کو آئین پاکستان کے مطابق شکنجے میں لائے جائے ان پہ کیس چلایا جائے اور اسلامی اقدار کی جو اس نے توہین کی ہے اس کے لحاظ سے ان سے محاسبہ کیا جائے چینلوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ لوگ زبان درازیاں پروگرام کے اندر ایک ملعونہ نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ حملہ کیا ہے ملعونہ میں نے اس لیے کہا کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جب تم انہیں دیکھو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہو تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہو تو ہمارا مطالبہ ہے اس ٹی وی چینل کو بند کیا جائے اور اس ملعونہ کو دو سو بچانے میں سی کے تحت ایف آئی آر کاٹ کے اسے گرفتار کر کے اسے مکمل اس جرم کی سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے پیمرہ جسے چیک اور رکھا گیا ہے وہ باقی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فورن ایکشن لیتے ہیں لیکن جہاں لینا چاہیے وہاں سو جاتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ذابطہ اخلاق میں یہ چیز واضح لکھی جائے کہ اشارتا یا کنایتا کسی لحاظ سے بھی جس طرح ہمارے آئین ان کا معاہدہ کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا ہمیں سبق دے رہا ہے اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یوں ہوتا رہے اور ان لوگوں کو کھلی چھوٹی دے دی جائے آج کی کانفرنس یہی بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ سلم کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ کی آل رضی اللہ تعالی ان کا عدب سرکار کا عدب ہے ان کی عزت رسول پاک صلی اللہ سلم کی عزت ہے لہذا ان مقدس ہستیوں کی عزت و تقریم کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے یہ دونوں دھڑے روافض اور خوارج نواسف اور نواسف کے ساتھ خوارج روافض کو جو چھوٹے بھائی ہیں فتا وارز بیعہ شریف میں آلہ حضرت رحمت اللہ نے تفضیلیوں کو جو روافض کا چھوٹا بھائی کرا دیا اور ان کی طرف سے جو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے ہم اس پر بھی مکمل پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں ملتان کے مسئلے پر آپ نے جس طرح مفتی محمد عبدالعلم جلالی صاحب کی قرارداد سنی اور اس کی حمایت کی میں بھی اپنی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اگرچہ جمعہ کے دن جگر گوشہ غزال زمان حضرت پیر زیدہ شرفہو سے ٹیلی فون پر میری اس بارے میں بات بھی ہوئی میں اس اجتماع میں بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی مسجد اور وہ بھی مدینہ تل اولیاء ملتان میں دوسرے کسی مسلک کو دینا یہ شولوں کو ہوا دینے کے مترادف ہے اہل سنت پر امن ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں ہے جس ممبر پہ غزالی زمان بیٹھے ہو اور اس کے بعد ان کے بعد ان کے لخت جگر جہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہو اس مسجد کو کسی اور مسلک کے سپرد کر دینا یا اسے سیل رکھنا جس طرح کہ یہ جمعہ گزرا ہے یہ مسجد میں نہیں پڑا جا سکا مسجد سے باہر پڑا گیا اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً وہ مسجد اہل سنت و جماعت کے سپرد کی جائے کہ آپ سب کی یہی آواز ہے اور میں اس اجتماع کی وساطت سے حضرت غزالی زمان رحمہ اللہ تعالی کے سہبزاد گان سے ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں اور آئندہ جماع اگر وہ حکم دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جماع ملتان میں جا کے پڑیں گے لوگ اپنے حکمرانوں سے بڑے مطالبات کرتے ہیں میرا مطالبہ نہ آٹے کی فراہمی کا ہے نہ گائس نہ بجلی کا ہے میرا ملک کے وزیر آزم سے مطالبہ توبہ کا ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ذہے عزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو نازیبہ جملہ بولا گیا ابھی تک ہمیں یاد ہے شریح حکم ہم نے بیان کیا اس پر مکمل تین بڑے بڑے پروگرام کر چکے ہیں ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ اس سے فیل فور اس لفظ کی ادائیگی پر توبہ کی جائے اور پوری امت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذل جلال سے وافی گزرتا جائے گا شریعت میں اس کا حکم مزید صفت ہوتا جائے گا کیونکہ جو لزوم کفر ہے جب التظام تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر آگے حکم اور طرح کمرتب ہوتا ہے آج کے اس اجتماع میں آئندہ کے لحاظ سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ پانچ فروری کو جو پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منا جائے گا تو تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے بھی ہر مقام پر سلسلہ میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے اور انشاءاللہ لاہور میں پانچ فروری کو مرکز سرات مستقیم سے یکجہتی جو لاہور کی احباب ہیں وہاں پہنچیں وہاں سے انشاءاللہ مارچ کا آغاز ہوگا اس سال عقیدہ توحی سمینار اکیس مارچ کو انشاءاللہ رنگ روڈ رزا نگر سرات مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں انشاءاللہ عقیدہ توحی سمینار اور بالخصوص سنی کانفرنس کا کسیر تعداد میں علماء مشیخ رونوں کو افروز ہو چکے ہیں وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالم کی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ